فیصلہ محق کی طریقہ آپ کے ساتھ عسیم کرتے ہیں جب جہاں اپنی دیوی ہے اگر کسی نے ایک اور ایک سے ایک سے محقایا ہے انہیں سیحر کے دیویٰ پاسی تقریدان ہے سحر صرف نے ایسا مطلوب ہے وہ کیا دیویٰ پاس کے سے محقے کی جانا ہے میں آگے اس کی طرح کیا ہے مثل ہی حدیث ہی ہے سلام نے کہتا ہے من سحر فقد اشرك پر ایسے یہ دوست ہیں؟ بسالتی بھائی جو بسالتی بھائی جو بسالتی بھائی جو تم ایک مچہ دیا ہے شرک نے پر ایسے اس کے لئے ملتاز پر ایسے باتن جو اللہ کیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے لئے کام کرے گا اسی طرح مچہ دیا ہے مچہ دیا ہے مچہ دیا ہے مجھے کچھ نسیوں کو پرچھے۔ میں جانتا ہے کوارا کچھ کرتا ہے وہ ایک ہمارے کچھ کرتا ہے گا میں لپا سپس میں ایک سنے سے ایک دورہ ہے۔ تو وہ آپ کو جانتا ہے کہ وہ کچھ کچھ کرتا ہے کوئی نسی صلاحیٰ ہے؟ یہ کچھ۔ وہ کچھ teatoreگہ نے کرنا سے آئی بہتا ہے۔ آپ کو یہ کچھ پڑھا یہ سنے پہلے کے لئے کوس کیا ہے وہ اسے آئے تھے۔ اس نے وہاں کا گنات دیا ہے؟ میں نہیں ہوں پہنچہ کام کیا فرمائلہ سے کر رہا ہے خدا تو ہماری تو نمی جانرے ہیں وہ 200 رنگیٹر کے لیے ریجر سے دیکھنے کے لیے اور اسے کے لیے کیا صرف ہمارے ہیں ایک صرف یا ریجر جانرہ سے دیکھنے کے لیے نمی جانرہ محق کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور اللہ سبحانہ ہم تعالیٰ سبگیت گا تو ایک ایکی خانور ہمارکی رنگیٹر ہے ایک شاید ایک روزی رنگیٹر ہے ایک کسی کی جانرہ فکریہ کے لیے کچھ کہ آج them to do things, تعالیٰ will slice your body into two, take one to that side of Kuala Lumpur and the other to the other side the problem is when they can fix it back, then you got an issue. major issue. what's that? I thought it was going to work. No. I remember someone tell me that no, they connected one person's body, top body to another person's bottom body. And i was thinking to myself, it's all sick. You know, it depends how they've done it. So it happens sometimes جنھے میں رخ کوئیت کام کر رہے ہیں جس سے کوئی کے لئے رکھا تھا ایک صرف مجھے کے لئے ہیں اور وہ سبب اس کے لئے رسیریں جنھے مجھ سے مجھے کے لئے ہے۔ وکہ جنھ کے لئے کہ وہ خبات دین کے لئے ہیں جنھے وہ رچولات ہیں۔ کیوں کہ؟ لیکن اللہ کہتا ہے هل انبئئکم على من تنزل الشیاطین باہے ہیں سورت الشعران سورت شعراء ہم یہاں جنھ سے یہاں شیاطین مطلب کرتا ہے؟ آپ رو eitherوں گے المغرار ہے ، ١٢٨٦ jed کے لوگ آم ویسان کیونکہ ک resistance میں پہُwen لہ combo اور پسیلو تی jeśli آپ کینسا مارے گے معنی کرتاkam Orada چلا مارے گے میں آپ کو ٹرZ bijا 내�مولڈ اٹھے ٹبوں گانشتاب اور پھر پاسی کہتے ہیں سانسا ہر اٹھے د condition خوات سہ medida ، رہا رہا بعد ، تلاثر دہگئے مدین مختلف ٹو سہ medida طرح سہے ہم Principal وہ اللہ دنظر بف competent نہیں تمہارے مجھے کیا آپ کے ساتھ مجھے کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں۔ لہذا، اگر ایک شخص کو شیاطین اور جن سے ملک کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو جن سے ملک کرتا ہے؟ جن سے ملک کرتا ہے؟ تنزل علا کلی افاک اثیم سورت شعرہ اللہ قال میگو جب ملک کرتا ہے کہ جن سے جوازین تحدثت ہیں۔ وہ تقریب کی طرح و قفتاتوں کیا۔ وہ عطایقون ہیں۔ اثیم ، جو برشتات میں سویر کرتے ہیں۔ وہی ارفتے ہیں کہ کسی کو جس کیسے کیا گیا۔ نیازوں تھے کسی لوگوں نے قرآن کی قرآن دونے۔ آپ کیا یہ نیازت ہے؟ حاشت کرتے ہیں تو جن سے ملک کرتا ہے۔ کسی لوگوں نے قرآن کے ناوذ باللہ دام کرتا ہے ، اِسْتَغْفِرُ اللَّهِ میں دماغتا ہوں آپ کی ضرورت где جب gerçektendy passe اور پھر وہ جن رزوٹ کریں گے جن رزوٹ ہوں جن رزوٹ جن کیا ہے کیوں؟ شیطان ہو جو بہت اس ب 47 کہ آپ جو امیل رنجس کی ایک ہمیں آپ کو دشاہ کرنا بہت کہ آپ سے ایک جن رزوٹ کر سکتا ہے میرے گے اور جن رزوٹ تھے میں نے اس یہ جن رزوٹ کویں ملک کرتے ہیں اور اس بہت اس جن رزوٹ جستے ہیں کیونکہ جن رزوٹ ہے جو بہت جو اللہ میں سے کرنا کیا ہے آپ اسلامی جنہیں گے مجھے آپ جاؤں گے آپ کو سکتے ہیں آپ کو زکاہ کرتا۔ آپ کو سکتے ہیں آپ آپ جانتے ہیں۔ ایک جانت ہے کہ آپ تشکر شرکی کرتے ہیں کہ یہ ہے۔ آپ تشکر شرکی کرتے ہیں۔Pro Live بھی جانتے ہیں جو تک آپ نمی جانتے ہیں جیسے اور اللہ سبحانہ و تعالی فرق ہوا۔ وہ جانت سے سب کرتے ہیں۔ bir سے آخر تھی تکاہتا ہے۔ آپ اس کے پر ساتھ پھولتے ہیں کہ آپ مجھے گا اہمنے آخر کا بہت بات ہے۔ اس کا حکمہ مگو کہا۔ اگر آپ اس کے ساتھ کھی اسے پیدا ہوں تو وہ تو سکتا ہے تو ہی چیزہی یہ دلکہ وہ لوگ پونج کے ٹھول کچھ گئے، وہ سکتا ہے وہ تن عجیب دائیں ان آئے میں اس کے بعد دل دید کا ایسی نجھان۔ ایک چھوٹی دن اور احساساس ہے کہ وہ ٹھول کچھ جیسے زیادہ جمعی نہیں بھی جاتا ہے جو تمہیں کہ کہ تمہیں کہتا ہے آپ جو آپ کے ساتھ بارے میں جو جاتے ہیں کچھ اپنے تمہیں گے بارے میں سوچ جائے چیزوں جس میں کہا۔ ایک ہمیں کو اک JR نے مقابل کی طورت میں تصبح ہم نے جانتے ہیں۔ آپ کہے کی کہا؟ وہاں کہتے ہیں۔ وہوں نے کہا۔ ہمیں کہا۔ ایک ایک برئے مجھے تو نہیں کیا ، کہو ترحہی کے لئے مجھے تو ہمیں دیں۔ اب آپ کہاں کہتا ہے کہ یہ نے دفع کرنے والا ہے۔ ہے پیدا کہ آپ اتبا کروڑ کروڑے۔ آپ فقط احساس کرتے ہیں۔ اوازی کے نواز میں دورانیوں سے تباہے۔ یا بارہ تصویر مچھا۔ وہ طرح کے دیکھے تو ، لیکن یہ خراب ہے اور ، یہ زیادہ پر طرح رہا ہوگا ہے۔ یہ بھی جیتی محق و عصویرات کی یہا ہے۔ آپ کو باہر آپ کو بمجاہ میں بھی ہے۔ کے بارے میں اپنے والدکاب میں ہے، جو صحصہ بھی ہے ، جا، دعا اور اللہ کے ساتھ دکھوا میں سے اور مجھے اور آپ کے لیے دعا ہے۔ جب ہم کیا جو کہنا اسے کی دنیا ہواherتے ہیں ، آپ ایسا کو اس کے لیے فرائے کرے ہیں کہ مجھے لگتا ہے وہ غیر آپ کو اگر تیوڑا ہے اور اس کے لیے فیس بکے مجھے لگتا ہے کہ میں صحب نہیں شاہ sitä ہوں ہے گے۔ اسے دونوں کے سن کو آگے لگتا ہے۔ آپ کو ایسا کو ایسا بیا اور مطمئنان کرنے کے ساملات سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ سے کچھ اس کے لئے کوئی بچ سکتے ہوگا اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی سسٹر کے لئے آپ کو مجمع کر دیا ہے کہ آپ کا ایک بات کرنے کے لئے کچھ بچے ہے کہ آپ نے ایسی ایک پیدا ہوگا جب ایک ملین بکس میں ہے اور اس حالت کی فرمائی سے پیدا کرتا ہے کہ وہ اس حال سے پر حب اور دن پر حال کے بعد ہے جب اس کا اسی حال ہے یہ درمی رسول صحیح ہے allahu akbar let's hope that's not happening to us the biggest deviation those innocent people are being accused by someone who claims to know the unseen do you know how they operate I will tell you this evening in order to equip you with that knowledge they have a link with the jinn sometimes that too is prohibited Allah says in the Quran وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا In surah al-jin, Allah speaks about it. Allah says, part of the things that are mentioned, He says, and from amongst the issues that are taking place, there are people from mankind who are seeking assistance from those of jinn kind and those of jinn kind are leading them further astray. That's a qur'anic verse. Open surah al-jin and read it. يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرُتُم مِّنَ الْإِنسِ I love that verse because it wakes us up. O jinn kind, you have made enough fools out of mankind. Allahu Akbar, one of the translations of that verse. O jinn kind, it's enough what you've done. You've already taken a lot of these people and hoodwinked them. So they would seek the assistance of a jinn who will immediately communicate with a qareen that is with you. Qareen that is with you means when Allah created you, He created your soul and put it into a uniform known as your body. This uniform you're going to take it out when you die and your soul will continue. I hope you understand the way I've worded it. Yours is the soul. Allah has created it. He put it into this uniform known as a body. When you die, you remove your uniform and the soul is gone. With that uniform, two other elements. There is an angelic angel, an angelic force, and there is a devil. That qareen from the jinn kind, he communicates immediately with that jinn of the man whom you went to go and see. And you know what? He says, This sister has a pinched nerve at the fourth vertebra at the bottom of her back and it's in the left corner. If you are just to give her, for example, this piece of paper and tell her to take five roses and cut their petals into that which is not more than 0.01 grams and take 16 lemons and cut them into quarters and put them around those petals and take the piece of paper and burn it and push it into the center, then I will actually flick out that pinched nerve. So, this man with a big beard, mashallah, pink turban that is as long as ever, mashallah, you know, huge item. And he tells you, say, subhanallah, you say, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Say, alhamdulillah, say, alhamdulillah, right, now let me tell you what's wrong with you. You need to take this, these petals and these lemons and this piece and do this and do that and you need to do everything together and you will be better. So you say, shukran, jazakumullah, khair, you know, mashallah, this man did not take any money. nothing happened. He took your iman. That's what he did. And sometimes he doesn't know because his diamond is also that Chinese one we spoke about. Subhanallah, it's a fact. So now what happens? You come and you do all that and suddenly you are better. You are better. Well, you will be better. Why? Because the devil has cured you. You stole your cure. The devil, the jinn knows exactly what happened and the jinn knows exactly where you are standing. Subhanallah. So you were cured. Your back is cured. Mashallah. Now that man is a saint. Do you know that? and you send so many people to him. But Allah says, hang on, do you know you can even earn money through stealing? Do you know that? You become an instant millionaire through robbery. But that does not make you a person who did something right. No. You will say, wow, I got the money but it does not make you right. So you're saying, wow, I'm cured but it does not make it right. You will be cured but you suffer the consequence of it. What is the consequence? They will put a tag. They dangle something. The first thing they did, they will laugh at Allah and have insulted the messenger to say, ha 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 you told them to put their head their head on the ground. We promised you we will deviate them. Here they are. they're ready to cut lemons and they're ready to put roses and they're ready to do things that made no sense for us, not for you. Do you know? They just took away your iman. They made you worship the devil and you don't even know and you're happy. You're still saying Allahu Akbar. Allahu Akbar. May Allah grant us understanding. So now they will tell you do you know who did it? A member of your family did it. Why do they say that? Every time by default that is the answer. Sometimes they will pinpoint a person's name. They will show you look up into the wall. When you look up you see a face. Wow. No, I'm not joking. I'm honest with you. You'll see a face. The face. Hey, that's my sister-in-law. Okay. Right. I know. I know what happened. Wallahi, that was the jinn. That's all. What is the job of the jinn? To break your family ties. That's point number one. Go and read the hadith. Allah explains it through the blessed lips of that messenger whose mission was to show you how Allah wants to be worshipped. And here we are thinking wow, you know what? This is true. I've seen it with my eyes. And then they tell you no, you know what? Just read a lot of salah. Read a lot of salah. So in your heart you're thinking subhanallah this cannot be wrong. The man is telling me to read Quran. He's telling me to read salah. but now I hate my sister. I hate my sister-in-law. I hate my mother. My mother is a witch and my auntie is a witch and everybody else is doing so much witchcraft and I am the person everybody's against me and everybody's bombarding me and nobody has done anything. Nothing at all. There are innocent people whom you are accusing because you have worshipped the devil. Allahu Akbar. And we become so deep in it that we cannot do without it. My brothers and sisters that's not how a Muslim should operate. Pray and keep praying. I have seen the power of prayer. It will deliver you from whatever you have been suffering from. Believe me. But you need to be constant. Maintain it. Turn to Allah. How can we want Allah to cure us when we are on the wrong page? sometimes forget about the wrong page. We are in the wrong book all together. Allahu Akbar. And we want Allah to cure us. What type of deviation is this? Wallahi, we should understand. If someone claims that X and Y did it, let me tell you. And I am telling you because I know what I am talking about. If that jinn was told you are lying, the jinn will change the name. If the jinn says Abdullah did this to you. You say you are lying. He says, okay, Abdulrahman did it to you. Say, no, you are lying. Okay, Fatima did it to you. You are lying. Okay, Khadija did it to you. That proves that the jinn is a liar. Allah says, the jinn is making fools of you. Oh man. And we are busy saying, no, he told the truth because you don't know how that man operated. The man who gave you the answer, you don't even know how he operated. but this is what they are doing. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us.